بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وڈیو میں دو مسئلہ آپ کا حل کروں گا ایک ہے بھائی یا بہن کو زکاة دینا بھائی ہے تو بہن کو دے سکتا ہے یا نہیں بہن ہے تو بھائی کو دے سکتے ہے یا نہیں یا بہن بہن کو زکاة دے رہی ہے یا بھائی بھائی کو زکاة دے رہا ہے اس طرح زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں اسی طرح ماں باپ کو زکاة دینا ماں باپ اگر کسی کے غریب ہیں کیا وہ انہیں زکاة کے پیسے دے سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے اس مسئلے کو حل کرنے سے پہلے دو مسئلہ آپ کا حل کروں گا نمبر ایک وہ رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں جن کی ضرورت ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کمائی وغیرہ کا ذریعہ نہیں ہے اور وہ لاچار ہیں مجبور ہیں یا اتنے ان کے پاس رقم نہیں ہے اتنے پیسے نہیں ہے جو وہ خود صاحب نصاب بن جائیں تو ایسی صورت میں ان لوگوں کو زکاة دینا رشتہ داروں میں ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں اور مانگتے نہیں ہیں آپ سے مطالبہ نہیں کرتے ہیں لوگوں سے جا کر کہتے نہیں ہیں کہ مجھے پیسے دے دو مجھے کچھ بھیگ دے دو مجھے کچھ زکاة دے دو فطرہ دے دو صدقہ دے دو لوگوں سے اس طرح مانگتے نہیں ہیں اپنی وقار بچانے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرتے ہیں لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں تو رشتہ داروں میں ان لوگوں کو زکاة دینا بہت زیادہ ثواب ہے ایک تو زکاة کا ثواب پھر دوسرا صلح رحمی کا ثواب پھر تیسرا ثواب آپ کے اخلاص کا بھی ملے گا کہ آپ نے ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان لوگوں کو تلاش کر کے زکاة آپ نے دیا یہ زیادہ ثواب ملے گا آپ کو اسی لیے اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو پہلے تلاش کریے ان لوگوں کو دیکھئے لیکن افسوس ہے لوگ آج کل غیروں میں ادھر ادھر پیسے بار دیتے ہیں زکاة کے اپنے گھر کے لوگ اپنے رشتہ دار ان کو دیکھتے نہیں ہیں بڑے افسوس کی بات ہے غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات وہ ایک تو رشتہ داروں میں جو مانگتے نہیں ہیں ایک وہ رہی ان کو ثواب دوسرا ثواب ایک طریقہ یہ ہے رشتہ داروں میں زکاة ادا کریے ہاں مانگتے ہوں نئے مانگتے ہوں نئے مانگتے ہوں تو زیادہ ثواب ملے گا انہیں دینے سے اگر وہ مانگ رہے ہیں رشتہ دار بھی ہیں انہیں زکاة پہلے دیجئے انہیں دینے کی کوشش کریے کیوں؟ اس لیے کہ غیروں کو کسی اور غیر رشتہ داروں کو زکاة دینے سے زیادہ ثواب اپنے رشتہ داروں کو زکاة دینے میں ہے ان کو زکاة دینے کی کوشش کریے ایک مسئلہ اور ہے زکاة اتنا مت دیجئے کہ زکاة لینے والے خود صاحب نصاب ہو جائے اتنا مال اس کے پاس ہو جائے کہ خود زکاة ادا کرنے کے لائق ہو جائے اتنا زکاة مت دیجئے کہ آپ اسے لاکھ دو لاکھ روپے زکاة میں دے دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اس کی ضرورت کے حساب سے آپ اندازہ کر کے اسے دیجئے اور جو دوسرے غریب ہیں ان کا بھی خیال رکھئے اب آئیے اصل مسئلہ کی طرف بھائی بہن کو دے سکتا ہے زکاة کوئی حرج نہیں کوئی قباہت نہیں ہاں شرائط ہونے چاہیے اگر وہ سید ہے نہیں دے سکتے سید نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے کافر ہے تو کافر کو نہیں دے سکتے تو شرائط ہیں وہ سب الگ بات ہے ٹھیک ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے اگر بھائی بہن ہے ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں بہن بہن کو دے سکتی ہے بھائی بھائی کو دے سکتا ہے بھائی بہن کو دے سکتا ہے اور بہن بھائی کو بھی دے سکتی ہے اپنے حقیقی بھائی جو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تب بھی دے سکتے ہیں یا کسی اور طریقے سے بھائی ہیں خالہ زاد ہیں مامو زاد ہیں پھوپی زاد ہیں یا چچا زاد بھائی ہیں سب کو دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں جب حقیقی کو دے سکتے ہیں جو حقیقی بھائی ہے بہینیں انہیں دے سکتے ہیں تو جو دوسرے ہیں دور کے رشتہ دار ہیں بھائی بہینیں انہیں تو بدرجہ اولا دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایک بات تھی دوسری بات ماں باپ کو زکاة دینا یہ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے ماں باپ کو زکاة آپ نہیں دے سکتے ہاں ماں باپ اگر ضرورت مند ہے آپ کا حق ہے آپ کی ذمہ داری ہے آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کا الگ سے خیال رکھیں گے زکاة وغیرہ میں ان کا دخل نہیں ہے زکاة وغیرہ انہیں نہیں دیں گے زکاة اگر انہیں دیں گے آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی فطرہ آپ انہیں نہیں دے سکتے فطرہ زکاة ان کے لئے جائز نہیں ہے لینا بھی ان کے لئے جائز نہیں ہے اور آپ کا دینا بھی جائز نہیں ہے یہ چند زکاة کے ضروری مسائل ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں